آج ہم نات خانی جو مقابلہ ہے اس کو لے کر کے قلبہ و طالبات اور اتاتیزہ کی جانب سے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ اس مرتبہ سیرت و نبی اسٹیڈین ریسر سینٹر آلینڈ ایڈی کونسل و مرکلی سیرت پیمیٹی کی جانب سے جو منتخف ناتیں جو ایک بکلیڑ دی گئی ہے نات کونسل کی جانب سے تیرسٹ ناتوں کا ایک مجموعہ ہے اس میں سے کیا ہم تیرسٹ ناتیں ہم کو یاد کرنی ہے یا اس کا جو طرز ہے یا ترنم ہے کیسے پڑھنا چاہیے آپ ہمیں رہنمائی فرمائیے اور تیرسٹ ناتوں میں جو انتخاب ہوگا حکم حضرات کیا وہ سوالات کریں گے کیا ہم اپنی جانب سے پڑھیں گے تو یہ کئی سارے سوالات ہیں ہمارے دنبیان ہم نے اسی کو لے کر کے بعد اپتا ایک نات کونسل ہم نے اس کی تشکیل دی ہے جس کے صدر جناب مولانا سیر انجنئر ڈاپٹر سیر سفیس علمہ صاحب ہیں اور نائب صدر مولانا سیر طیب علی یا حبی صاحب ہیں اور اس کے سیکرٹری مولانا حبی روخاری محمد فقر الدین مانیاد صاحب ہیں اور دیگر حضرات بھی اس میں شامل ہیں تو وہ یہاں پر ہم بازرتہ آپ کو کس طریقے سے محابضات میں حصہ لینا ہے کیا سوالات کیے جائیں گے اس کے تعلق سے یہاں آپ کے سامنے وہ اپنی بات کو رکھیں گے الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آل انڈیا ملی کانسل و مرکزی سیرٹ سیمیٹری دلبرگاہ شریف کی اگرانی سے جناب ڈاپٹر محمد عزت شلو صاحب کی پہنمائی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نات شریف کے مقابل جات الحمدللہ کے سال سے پابندی سے ہو رہے ہیں اور رشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بچوں میں جو ہے نات اور ہم کی تمیز محسوس نہیں ہو رہی اور منفقت کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ مشہورہ پہ پایا کہ انہیں ناتوں کی ایک کتاب کی شکل میں مجموعہ بنا کے ایک کتاب دی جائے تاکہ ان کے لیے ایک سلیبس ہو ایک سلیبس کی حیثت رکھئے تو اسے پیس سال ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زہی کے مناسبت سے تیرسک ناتوں کا اندخاب کیا ہے اس کتاب میں اور یہ تیرسک ناتیں بچوں کے پریکٹس کے لیے دی گئی ہیں اب اس میں جو ہے بچوں کو جو طالباء طالباء اس نات خانی کے مخابلے میں اس سالیں گے ان کو افتیار ہے کہ وہ کم سے کم تین ناتوں کی پریکٹس کریں تیرسک ناتوں میں سے صرف تین ناتوں کی آپ پریکٹس کر کے آئیں ایک نات آپ جو پڑھیں گے مخابلے کو اپنی مرضی سے پڑھیں گے اور آپ تین ناتوں جو پریکٹس کر کے آئے وہ تین ناتوں کے نام حکم حضار کو دے رہیں گے یعنی نمبر دے رہیں اس کے تو اس میں سے ایک نات حکم کو یا حضرات آپ کو پوچھیں گے تو اس وقت پر دوسری نات کی ضرورت ہوگی تو آپ سے سنی جائے گی تو یہ پورے تیرسک ناتوں کی آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ترنم کس طرح سے کیا جائے کونسا ترنم ہو یہ بھی افتیار آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ جس لہن میں پڑھنا چاہیں جو آپ کو طرح پسند آتی ہے وہ طرح میں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو رہنمائی کے لیے چاہیے تو لیٹ بھی دیا جائے گا مائے وقتیر پیافی صاحب نے جو ناتیں پڑھی ہیں وہ بھی آپ کو ریفرنس کے لیے دیا جائیں گے مگر اس کے لیے لازمی طور سے نہیں ہے کمپسر ہی نہیں ہے کہ اسی طرح سے پڑھیں آپ کو افتیار ہے کہ آپ جو طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس میں تین ناتیں ہیں ہر بچہ اپنے طور سے تیاری کریں اس میں جیسا کہ گوشتہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اس میں تیس سمارٹ سکھے جائیں گے دس سمارٹ آپ کے انتخاب کلام کے لیے ہوں گے اور دس سمارٹ آپ کی لہجہ اور تلقفز کے لیے اور دس سمارٹ لہن کے لیے تو یہ آپ دہن میں رکھیں اور انشاءاللہ والعزیز اب یہ دفعہ تو آپ سے غلطی کسی سے ہونے کا انکان ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے نات کی شکل کتاب کی شکل میں آپ کو دے رہے ہیں یہ مقابلہ انشاءاللہ والعزیز سترہ نومبر کو جلیل کمپونٹ میں ہوگا آپ تمام اندراز سے گزاری سے کہ وہاں وقت مقررہ پر ناتوں کی تیاری کر کے اچھے انداز سے پریکس کر کے آئیں اور تیاری اعتباس سے کریں کہ ہم یہ جو نات پڑھ رہے ہیں مقابلے کے لیے نہیں پڑھ رہے بلکہ آخر دو جنہاں سرورے کونے صلی اللہ علیہ وسلم کی خشنو جی کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم نات جو پڑھ رہے ہیں سرکار کو سنا رہے ہیں کسی ہوت کو نہیں یہ سنداز سے آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز تیاری صحیح ہوگی ابھی جناب ڈکٹر فقی سرمت صاحب ناؤتخانی کے مقابلہ جات کے تفصیلات کے باہر میں انہوں نے ساری تفصیل بتا دی کہ آپ کو طلبہ و تعالیبات کو تین ناتیں ہم نے جو ناتیا بک ایک تسکیم تیر اس میں تھے آپ کو تین ناتیں اپنی طرز میں تیار کرنا ہے اور مقابلے کے جس دن مقابلہ ہوگا وہ دن آپ اپنی پسند کے سنائیں گے اور حکم حضرات کے سن سے سنائیں گے انہیں تین ناتوں میں سے جس میں آپ نے پرانکس کی ہے انہیں ناتوں میں سے حضرات پوچھیں گے تو یہ مقابلہ سترہ نومبر کو بمقام ایڈیل سکول جلیل کمپونڈ پائن روڈ منفذ ہوگا آپ باوقت آپ تشریف لائے اور وہاں اپنے اوڑن کا مظاہر کی جئے حضرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ جات کے سلسلے میں تمام سات عنوانات پر ہماری کمیٹی کی جانب سے کتاب کی شکل میں سلیبس بچوں کے لیے تیار کر کے مختلف مقامات پر اس کو رکھا گیا ہے تاکہ تمام طلبہ و طالبہ وہاں سے حاصل کریں اور جوہنا اپنا فارم 31 سکٹوبر جوہزار چوبیس سے پہلے جہاں سے آپ فارم حاصل کرتے ہیں وہیں پہ اب ہٹکی کر کے اور فارم آپ جوہنا داخل کریں اور اپنے فارم میں خاص کر موبل نمبر لکھنا نہ بھولیں ورنہ آپ کے ساتھ انصاف کرنے میں ہم کو تکلیف ہوگی کیونکہ آپ کے نام چے سٹلنگ بہت غلط آتے ہیں ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے لہٰذا آپ اپنا موبل نمبر اگر کریکٹ دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کا نام وغیرہ صحیح طریقے سے تکلیف پر اندراز کرا سکتے ہیں تو ہم جس مقامات پر ہمارے یہ کتابوں کو رکھے ہیں اور فارمز کو رکھے ہیں اس کی تفصیل میں دینا چاہ رہا ہوں المزوہ کتاب دھر مسجد کارکڑکہ درگا رو وہاں پر محمد زائد صاحب سے اب یہ حاصل کر سکتے ہیں برکاتی گکڑکو اخ بخاجہ وزار گلبرگا وہاں پر محمد عریف اکتر برکاتی صاحب سے کتابیں اور فارم حاصل کر سکتے ہیں مسجد شہانہ نفیس نور باگ گلبرگا وہاں سے مولوی محمد یوسف قریش صاحب سے فارم سوت کتابیں حاصل کر سکتے ہیں مدرسہ دیاء علوم اسلام آباد کالونی گلبرگا وہاں سے مولانا جاوی دعلم خاسم صاحب سے کتابیں اور فارمس حاصل کیے جا سکتے ہیں وہاں سے ان سے رب پیدا کریں مدرسہ تجوید القرآن اخبر باگ ناصف تیپو چوب گلبرگا مولانا نظیر احمد رشادی صاحب سے رب پیدا کر کے وہاں سے آپ کتابیں اور فارمس حاصل کر سکتے ہیں خرادی یونانی سٹور خنی اللہ و مومین پورا گلبرگا وہاں پہ محمد انام الحسن خرادی صاحب سے رب پیدا کر کے آپ کتابیں اور جو ہےنا فارمس حاصل کر سکتے ہیں روبیز راب سنٹر مخابر کیبین میڈیکل کالیج اسلام آباد روڈ وہاں پہ محمد ابو بکر صاحب سے رب پیدا کر کے آپ فارمس اور کتابیں حاصل کر سکتے ہیں صاحبہ برخاہوس موربا گلبرگا محمد فیصل صاحب سے وہاں پہ رب پیدا کر کے آپ جو ہےنا کتابیں اور فارمس حاصل کر سکتے ہیں مسجد ابو بکر خالیب کالونی جیلان آباد ہمیس کی میلز گلبرگا وہاں پہ مولانا خوصدین خاسمی صاحب سے رب پیدا کر کے آپ فارمس اور کتابیں حاصل کر سکتے ہیں مسجد میراج غیمت نگر مکہ کالونی گلبرگا وہاں پہ سید حاجی صاحب سے رابطہ کر کے آپ فارمس اور کتابیں حاصل کر سکتے ہیں نوشہ دنی سوچل ورکر نہیں دارالعلوم حسنیہ ہمیس کی میلز میں آپ مولانا سے رکھ پہلا کر کے وہاں سے فارمس اور کتابیں حاصل کر سکتے ہیں الحودہ انگلیش میڈیوم اسکل ہمیس کی میلز سے بھی آپ رکھ پہلا کر کے وہاں سے فارمس اور کتابیں حاصل کر سکتے ہیں یہ انفارمیشن اس لئے دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کتابیں حاصل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے اور فارم حاصل کرنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مقامات سے آپ فارمز حاصل کریں کتابیں حاصل کریں اور وہاں پہ ہی فارم بھر کے واپس ریٹرن دیتے اور تمام کنسرنڈ سکول اور گالے جسٹ جو ہمارے سے رابطے میں ہیں جو ہمیشہ مقابلات میں حصہ لیتے ہیں ان کے پاس بھی ہم فارمز روانہ کر چکے ہیں آپ اپنے سکول سے بھی جو ہے نا فارمز حاصل کر کے فارمز بھر کر وہاں پہ داخل کر سکتے ہیں اکیس اٹکوبر لاست تاریخ ہے اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ جل سے جلد آپ فارم پہلے داخل کریں اس کے بعد یہ کتابوں پہ حاصل کر کے جو ہے نا تیاری کر کے مقابلات آپ نے اس لیے